اسلام علیکم جی ورکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب لو ہائیریز ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے سو آج کی جو ویڈیو ہے بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے آج میں نے گھر پر ایک ریمیڈی ٹرائی کی سو اس کے جو ریزرڈ سے اتنے کوئی زبردست تھے کہ میں نے اس ریمیڈی کو دوبارہ سے بنایا کہ میں اس کی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی سو میں نے اس کو اگین بنایا ہے آپ لوگ میرے شورٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے میں نے اس کا ایک شورٹ بھی بنایا ہے جو پہلے میں نے بنا کے اپلائی کیا اس کو فیس پہ سو اس کے ریزرڈز بہت اچھے تھے اور میں یہ دوبارہ سے بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے سو سب سے پہلے میں نے ایک باول میں لے لیا ہے بیسن یہ چھوٹا ٹی سپون ہے میرے پاس سو ٹو ٹی سپون میں اس میں لے لوں گی بیسن جو اس میں سیکنڈ چیز جائے گی وہ ہے حلدی حلدی ایڈ کریں گے اس میں ہاف ٹی سپون جو تھرڈ چیز جائے گی اس میں وہ ہے جی لیمن لیمن کو اس کے بیج نکال کے ہم لوگ اس کا جو جو جوس ہے وہ ڈال دیں گے کوئی آٹھ سے دس ٹروپس اس میں ہم لوگ ڈال لیں گے ہاف ٹی سپون یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اتنی ہی قوانٹیٹی آپ نے لینی ہے یہ ہم لوگ اس میں ایڈ کر رہیں گے اچھا جی اب اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے الویرہ جل میرے پاس یہ مارکٹ والا اس ٹائم ایویلیبل تھا تو میں نے وہی یوز کیا ہے ون سپون میں اس میں الویرہ جل ڈال دوں گی جو اس میں لاسٹ چیز جائے گی وہ ہے ملک ملک ہم اس میں ایج کریں گے یہ راو ملک ہے فریش ملک ہے یہ میں اس میں اتنا ڈالوں گی کہ یہ ایک اچھا سا پیسٹ بن کے ہمارے پاس تیار ہو جائے سو اس کی کوئی میں نے ناب طول کے قوانٹیٹی نہیں دی ملک ہم اس اتنی لیے کہ ایک اچھا سا زبردست سا پیسٹ ہمارے پاس بن کے تیار ہو جائے سو ویڈیو میں آپ لوگ جیسا پیسٹ دیکھ رہے ہیں جیسا بن کے تیار ہوگا سو آپ نے بھی ویسا ہی بنانا ہے تو تھوڑا تھوڑا میں اس میں ملک ساتھ ساتھ ایڈ کر رہی تھی تو میرے پاس ایک زبردست سا پیسٹ بن کے تیار ہو گیا ہے آپ لوگ اس کو must try کیجئے گا میرے کہنے پہ اس کے ریزرز بہت زبردست تھے آج تک میں نے جتنی بھی ریمیڈیز try کی ہیں ان سب سے زیادہ جو effective ریمیڈی ہے نا وہ اب تک کی یہ ریمیڈی ہے سو آپ لوگ اس کو اپنی گردن پہ بھی لگا سکتے ہیں جو dark lines ہوتی ہیں ان پہ آپ لوگ میرے ہینڈ پہ دیکھئے گا کہ کتنے awesome اس کے ریزرز ہیں سو میں اس کو اچھے طریقے سے mix کر لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ایسا texture ہونا چاہیے اس کا اس paste کا سو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا زبردست قسم کا paste بن کے میرے پاس تیار ہو چکا ہے and اب میں آپ لوگ کو یہ apply کر کے دکھاتی ہوں کسی بھی brush کی مدد سے یا پھر brush نہیں ہے تو آپ لوگ hand کی مدد سے finger کی مدد سے بھی آپ لوگ اس کو apply کر سکتے ہیں سو ابھی میں اس کو اپنے hand پہ apply کروں گی کیونکہ face پہ میں already apply کر چکی ہوں اس کو سو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس طریقے سے آپ نے اس کو apply کرنا ہے ایک layer اس کی آپ نے اپنی skin پہ لگا لینی ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے اچھے سے اس کی application کر لیا apply کر لیا اپنے hand پہ and اس کو تب تک اپنے hand پہ رہنے دیں گے جب تک یہ dry نہ ہو جائے سو جب یہ dry ہو جائے تو پھر اس کو آپ لوگوں نے wash کر لینا ہے and میں اس کو wash کر کے پھر ملتی ہوں آپ سے اچھا جی یہاں پہ میں نے اس کو wash کر لیا ہے and results آپ لوگوں کے سامنے ہیں دوسرے ہاتھ کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہیں بلکہ آپ لوگ fingers میں اور اس جگہ میں فرق دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فرق ہے اور hands میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میرا یہ hand کتنا shine کر رہا ہے اور کتنا white ہو گیا ہے so مجھے تو یہ remedy بہت پسند آئی ہے آپ لوگ بھی must try کیجئے گا اس کو enter اپنی right comment section میں لازمی بتائیے گا اس کو use کرنے کے بعد جو آپ لوگوں کو results ملیں گے مجھے لازمی بتائیے گا so اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کو motivation ملتی ہے so ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like بھی کیجئے گا share کر دیجئے گا and channel کو please subscribe کر دیجئے گا so انشاءاللہ ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ